ہیلو دوستو رات کے بجے ساڑھے آٹھ ابھی میں دو بجے دوپیر کو تین بجے ہم نے کھانا کھایا لیٹ پھر اس کے بعد سو گیا تھا میں تو میں اٹھا بہت لیٹ سا لگ بہت سات بجے ہم نے ان سے اٹھا پھر سات بجے ہم چل کے گئی دے بزار لانتا تھا سمانوان سبزی ابزی تھے نہیں تو کافی سفر کرنا پڑا میں کافی دور جانا پڑا سبزی لانے کے لیے تو ابھی لے کر آئے ہم وغیرہ سبزی وغیرہ یہ دیکھو بھائی یہ ہم اس میں لے کر آئے ہم سمو سے یہ رہی چٹنی یہ کیا ہے یہ رہی سبزی سبزی جانے کے کافی دور جانا پڑا یہ تو میرے چپوڑ رہی ہم دیکھا ہم نے کہا لیا تھا ایک ٹومٹا لائے گوشملا لائے وہ گازمولی وغیرہ لے کر ہم آگے ابھی بناتے پر چاہے مجھے دوڑا صبح کہ بجے دس ہم ابھی اٹھے ابھی جاتے چیرہ گارہ دونے کے لیے برتن دھوکے لاتے ہیں اس کے بعد آکے بناتے ہیں ہم رات کو ہمنے کھانا گیس ختم ہو گیا اچانک جب سے گیس ختم ہو گئی ہے اسماعیل گیا تھا ابھی صبح میں سویا ہی تھے خود ہی چلا گیا تھا ابھی لے کر رہا ہے گیس کافی دور جانا پڑا اس کو سلنڈر لانے کے لیے تو ابھی سلنڈر لے کر آیا تو ابھی چلتے ہم ساتھ میں ایک ٹیوب پہل ہے وہاں پہ دھوتے ہیں بچہرہ اویرہ وہی سے بطن بھی دھو کے لاتے ہیں یہاں سے آئی چھم یہاں سے لیں گے پانی نہانے نہا لیں گے یہی موسیقی رہا ہے دھویں گے دھویں گے بھرتر بھرتن یا چلتے ہی گاڑی کے پاس پتہ نہیں آشیت کانوائی چھوڑے ہیں یہی نارے گائی گندہ بانی آ رہا ہے دوپیر کے بچے ہیں ہیارا تو سلنڈر ہمارا خاتم ہو گئے تھا اسمایل گئے تھا صبح صبح پتہ نہیں کہاں سے جا کے سلنڈر لے کر آیا تو ابھی چہرہ دھوکر آئی پانی پھینی اچھا وہاں پہ پانی میں سمیل آ رہی ہے تو ابھی ہم بناتے ہیں چائے پیئیں گے چائے کانوائی کا بھی کوئی آتا پتہ نہیں ہے کب چھوڑیں گے تو روڑ کبھی ابھی کوئی روڑ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے روڑ اتھرو ہو گیا یا نہیں ہوا ہے ہیلو دوستو رات کے بجے ہیں آٹھ آج ہمارا تیسرا دن یہاں لائن میں بیٹھے ہوئے ابھی تک بھی کانوائی کا کوئی کنفرم نہیں ہوا ہے کہ کانوائی چھوڑی ہے یا چھوڑیں گے کب چھوڑیں گے ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا اب ہم بنا رہے ہیں کھانا میں گیا تھا تھوڑا کچھ سمان بھول گئے تھے وہ لانے کے لیے بار پڑ رہی ہے بارش تو جس حساب سے بارش پڑ رہی ہے تو جس حساب سے اوپر والا ہی جانے روڈ کب تھو ہوگا کب چھوڑیں گے دوستو صبح کے بجے ہیں نو ہم اٹھے ابھی تو اس مائل گیا ہویا کہیں تو میں ابھی اٹھا تو ابھی بناتے ہیں چائے پیتے ہیں چائے کانوائی ابھی بھی نہیں چھوڑی ہے شاید آج دوپیر دو بجے کے بعد چھوڑیں گے کانوائی رات کو بارش بھی گر رہی تھی بہت زیادہ میں آپ کو دکھا دوں باہر کا موسم ابھی کیا ہے یہ دکھوئے ہیں صبح صبح مورننگ کا نظارہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ہیلو دوستو دوپیر کے بجے ہیں تین ہم گئے تھے سبزی لانے آج ایک فرینڈ آیا ہے میرا آپ کو ملواتا ہوں اس سے یہ اسماعیل نے مرگا ارگا کر دیا فرائے یہ ابھی میں کاٹ رہا ہوں سبزی سبزی کاٹنے کے بعد آپ کو ملاتا ہوں میں اپنے فرینڈ ناصر جو ابھی آیا ہے یہ پیچھے کانوائی میں کہیں اٹھا گیا تھا بچارہ تو ابھی یہاں سے سامنے سے گاڑی نکلی ابھی اس کے لیے جگہ بنائی تھوڑی تو یہ ابھی آیا گاڑی لے کے تو ابھی ہم گئے تھے بزار وہاں سے لائی سبزی وغیرہ کیا کیا لانا تھا تو ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا نہ صرف کھانا کھا کے انہوں نے جلدی کھانا بنا لیا تھا تو جلدی کھا کے آگے کھانا موسیقی ہم لائن سے نکل گئے باہر ہماری گاڑی لگ گئی اب ٹیڑی گاڑی ہوگی ٹیڑی ہماری اب گاڑیوں کراتے تھوڑا تھوڑا پیچھے اسی کو آگے گاڑی کرتے لائن میں برابر گاڑی ہوگی ہماری ٹیڑی رہاستے میں ماتو والیے ماتو والیے نیدنے نیدنے والیے نیچھانے کے گل دستے کیا کرو یار گھڑ گئے نا دوال ہاں 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 تو آج ہمارا چوتھت دن ہے یہاں کانوائی میں آج چوتھت دن بھی گاڑیاں نہیں چھوڑی اب پتہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے کچھ گاڑیاں رات پر چھوڑی تو ہماری کانوائی پھر بھی نہیں ہوگی دوپائر کے بجے ہیں دو اب ہم کھائیں گے کھانا کھانا ہو گیا تیار ہمارا یہ رہی ناظر کی گاڑی اس کا بندہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کر رہے ہیں والوہائی ڈشبہ 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 تریش آچھو گاڑ میں ایسی ہے 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 چھکی چھکی سینہ سے یہ دیکھو ہمارے بندے نے ایک کمال کا جگاڑ لیا ہے پتہ نہیں کہاں سے ٹھاک لیا ہے شیٹ شیٹ یہ یہاں پر ہم کریں گے فیٹ مطلب کھائیں گے کھانا موسم خراب ہے بارش کا موسم لگتا ہے یہ ناصر بھائی کی سٹپ نہیں بھی نہیں ہے موسم خراب ہے موسم خراب ہے یہ ہمارا کھانا ابھی ہم کھاتے ہیں کھانا کانوائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے چار دن سے پیٹ بیٹھ کر یہاں پہ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھانا یہ کہہ یہ ماندل ماندل چھوٹ میں ہوئی ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے بس ہم اس طرح کھا رہے ہیں سڑسی ناظا اس کو ہم پہتہ تو ٹوٹویس کھا رہا ہا تھا ٹھیک ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے دوستو شام کے بجے ہیں پانچ ہم نے بنائی ابھی چاہے ابھی ہم پی رہے ہیں چاہے تو کوئی ابھی کنفرم نہیں ہو ابھی بھی گاڑیاں نہیں چھوڑی ابھی مجھے نہیں لگتا کل شاہد یہاں سے گاڑیاں چھوڑیں گے پر ہماری کانوائی نہیں ہو سکتی کیونکہ کافی دور پاسے ہوئے ہیں کافی گاڑیاں ہیں بھی ہم نے بنائی چاہی میتھیں کیا وہاں ہاں پیعت مثلی خوشہ ہوہاں پہنچاہ پہنچاہ خوشہ ہوئے ہیں بلکل بلکل چونہی تیچھے سا کارزی بہن سے گارزی با سا خوک سے ہوجے نال والا ایک اس گارشن سے چونہی تیچھے سا کار اپلیکیشن چیزی اپلیکیشن بلکل 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 ٹی شائر کو یہ حال تھی تھی آپ کانوائے مزئی ہاں تیچھنا ہون یہ دیکھو یہ مر پاس ابھی سبزی بھی نہیں مل رہی تو ابھی وہ سامنے گھر والے بچارے ان سے مانگ کر لائی ہم نے سبزی انہوں نے لیا یہ ساگ بولتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے آپ لوگ کی بولتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں ہاں ساگ لے کر آئے ان سے تو ابھی ہم نے اس کو ساپ کے دیکھو کہ اس میں سے کچھا بچا نکلا یہ باہر نکالا ابھی ہم اس کو بالنگ اس کے بعد بناتے ہیں سبزی پہلے ہم پی لیتے ہیں چائے اوپر والے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے دوستو رات کے بجے دو ہم پہنچیں زگ پوسٹ پہ دو لڑکے اپنے آگے بھیجیں دیکھنے کے لیے یہاں پر آپ نے دکھا دوں گاڑیاں روکی ہوئی ہیں یہ ہماری دو گاڑیاں ہم اگر ہم سیدھے روڈ سے آتے تھا ہمیں 12 سے 13 کلومیٹر چلنا تھا 12 تیرو کلومیٹر کا راستہ کرنے کے لیے ہمیں کٹ لینا پڑا بہت ہی لمبا یعنی کہ 40 کلومیٹر کا 40 کلومیٹر بھوم گیا آنا پڑا ہمیں گاڑیاں ہماری یہاں لگا دی ہم نے یہ ناصر بیمار ہو گیا تشلی کھانا بھی نہیں کھایا آج تو گاڑیاں ہم نے یہاں لگا دی دیکھا آپ کیسے الٹی لگی ہوئی ہیں گاڑیاں ہماری دوستو رات کے بجے ہیں تین ہم پہنچے لاورمنڈا بڑی مشکل سے گھومتے گھومتے ہم آئے پرانے راستوں سے تو یہ جو سفر تھا ہمارا جہاں پر ہم کھڑے تھے جہاں پر روکا ہوا تھا ہم کو وہاں سے یہاں تک ہمیں آنا تھا لگ بگ بارہ سے تیرہ کلومیٹر تو گاڑیاں بہت ہی ہماری کانوائی نہیں ہوتی اس لئے ہمیں گھوم کے آنا پڑا لگ بگ ہمیں فالتو جانا پڑا چالیس کلومیٹر تو چالیس کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد اس کے بعد بڑے سنگرش کے بعد ہم یہاں تک پہنچے اب ملتے ہیں آپ سے اگلے بلوگ میں آج کا بلوگ کرتے ہیں یہاں پہ ختم کل کانوائی چھوڑیں گے یہاں سے شاید کل چانسس ہیں کہ ہماری اب کانوائی ہو سکتی ہے ورنہ ہمارا کوئی بھی چانسس نہیں تھے کہ ہم کانوائی کر پاتے